ہیلو گائز ویلکوم آن گیٹ گورنمنٹ جوف یوٹیوب چینل تس ایڈ یور فرینڈ پرباد کمار اور دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رودھر اسکندن یا بلٹ کی کلوٹنگ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے جب کسی کٹے ہوئے بھاگ سے رودھر باہر نکلتا ہے تب یہ جیلی کے میں کچھ ہی منٹوں میں جم جاتا ہے اسے اسکندن کہتے ہیں رودھر کا تھکہ بننے کی کریا ایک جڈل کریا ہے جب کسی سے بہنے لگتا ہے اور جب یہ رودھر ویو کے سمپرک میں آتا ہے تو رودھر میں اپسٹت تھرومبوسائیٹ ٹوٹ جاتا ہے تدہ اس سے ایک ویسیسٹ راسائن یہاں پہ بتا دو کہ جو بلٹ کے پلٹ لیٹس ہوتے ہیں انہی کو تھرومبوسائیٹ کہا جاتا ہے تو اس میں سے ایک ویسیس رسائنک پداس لکلتا ہے اور جو رودھر میں اپسٹت پروٹین سے کریا کرتا ہے تدہ پرو تھرومبوا پلاسٹن نامک پداس میں بدل جاتا ہے یہ پرو تھرومبو پلاسٹین رودھر کے کیلسیم کر کے تھرومبو پلاسٹین بناتا ہے تھرومبو پلاسٹین کیلسیم کا آئین تتھا اسٹریپ ٹیج نامک انجائم کے ساتھ کریا کر نسکریہ پرو تھرومبین کو سکریہ پرو تھرومبین نامک پدارث میں پریورتت کر دیتا ہے یہ سکریے تھرومبین رودھر کے پروٹین ہائیبری نوجین پر کریا کرتا ہے اور اسے فائیبرین میں پریورت کر دیتا ہے فائیبرین باریک ایوام کومل تنتوں کا بنتا ہے یہ اتنا باریک تتہ سکشم ہوتا ہے کہ اس میں رودھر کے کڑ فس جاتے ہیں اور ایک لال ٹھوس پنڈ بن جاتا ہے جسے رودھر کا تھکہ کہتے ہیں تھکہ بننے والے رودھر کو بند کر دیتا ہے جو رضیر بہرا ہوتا وہ بند ہو جاتا ہے رودھر اسکندن کے بعد کچھ پیلا سا پداس رہ جاتا ہے اسے سیرم کہتے ہیں سیرم کا تھکہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس میں فیبری نوجین نہیں ہوتے ہیں رودھر میں پرائی ایک پرتی اسکندن ہوتا ہے جسے ہپیرین کہتے ہیں یہ پرو تھرام بین کے اتپریرن کو روکتا ہے تو یہ تھی ایک پوری پرکریہ کہ آخر رکت کا تھپکہ جیسے جمتا ہے اور اس کی کیا پرکریہ ہے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت